بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی کابینہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے کیا تحفظات ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے سبزیاں پھل اور چینی کی قیمتیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری آئی ایم ایف ڈیل سے متعلق انہوں نے بات کی ہے شامی صاحب آپ کو پہلے وہ سنوا دیں حصہ انہوں نے کہا کیا ہے تو یہ ہے کہ صوبے وفاقی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے دیوالیا ہو رہا ہے اس حکومت کی ناکامی کی سزا عوام پیٹرول کی قیمت گیس کی قیمت اپنے بجلی کی بل اپنے دوائیاں کی بل ان میں اس میں بھگت رہے ہیں ایک سال میں چار بجٹس لائے جاتا ہیں ایسے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف نے فائنانس منسٹری پہ سٹیٹ بینک پہ ایف بی آر پہ قبضہ کر لیا ہے جب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف سے نگوشیئٹ کرے گا تو پھر اس ملک کے عوام کو تکلیف ضرور ہوگا آئی ایم ایف ڈیل کو ہم اس ہاؤس سے اپروول نہیں لیں گے تو ہم اس ڈیل کو نہیں مانیں گے اور اس ملک کے عوام اس آئی ایم ایف ڈیل کو نہیں مانیں گے آپ لوگ اتنا دھیٹ کیوں ہو ایک سپنچ کرتے ہیں کیوں نہیں سمجھتے ہیں کے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ملک کے مفاعتے ہیں بہت ہی چھوٹا اور بنیادی سا مطالبہ ہے بلاول صاحب کا دیکھیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی مواملے ہوتے رہے ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہا اکیسویں بار آئی ایم ایف سے رجوع کر رہا ہے کیونکہ جب آپ کے پاس ڈالر کم ہو جاتے ہیں اور درامدات آپ کی بڑھ جاتی ہیں برامدات کم ہو جاتی ہیں تو پھر آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹ کٹ آتے ہیں آئی ایم ایف جو ہے ایک کلب ہے ملکوں کا جس کا پاکستان بھی میمبر ہے جب کوئی میمبر ملک فورن ایکسچینج کے کرائیسز میں مبتلا ہوتا ہے آئی ایم ایف اس کی مدد کو پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد ایسے اقدامات تجویز کرتا ہے جس کی وجہ سے حکومت کے ریویلو میں اضافہ ہو اور وہ آئی ایم ایف کا پیسہ دینے کے قابل ہو سکے اور دوبارہ اس سے بچ سکے اب شرم کی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے بس اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا اور ہم اکیس بار یہ پروگرام جو ہے نا اس سے استفادہ کر چکے ہیں کبھی اسے پورا کرتے ہیں کبھی درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں چند سال گزرتے ہیں تو پھر یہی کاروبار شروع کر دیتے ہیں تو اب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی وہ بھی اس کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا لیکن وہ خاموشی سے چلے گئے کوئی ہنگامہ نہیں کیا کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہونے دیئے ایکانومی پر اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس گئی اگرچہ پروگرام اس سے پورا نہیں ہو سکا اب پیپلز پارٹی کی حکومت میں عبدالحفیظ شیخ جو ہیں وہ فائننس منسٹر تھے جو کہ اب مشیر خزانہ ہیں اب یہ کسی حکومت نے جو میرے حافظے میں کبھی بھی آئی ایم ایف کا پروگرام اسمبلی میں پیش نہیں کیا اصولاً ان کی بات میں وزن ہے بلاول پٹر زرداری کی لیکن جب ان کی حکومت تھی کیا یہ پروگرام قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا کیا اس سے پہلے کسی حکومت نے یہ پیش کیا ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن مطالبہ بھی تو پہلی بار ہی سامنے آ رہا ہے نہیں مطالبہ پہلے بھی ہوتا رہا اپوزیشن جو جب بھی جس وقت اپوزیشن موجود ہوتی ہے وہ اس طرح کے مطالبہ کرتی رہتی ہے تو مجھے نہیں توقع کہ یہ مطالبہ کو قبول کیا جائے گا لیکن بہرحال اگر قبول کر لیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ساتھ سو عرب کی ٹیکس چھوٹ ختم ہو رہی ہے نیپرا اوگرا کو خود مختار ہو رہے ہیں نہیں ٹیکس چھوٹ ختم نہیں ہو رہی ٹیکس نئے لگ رہے ہیں نیپرا اوگرا جو ہے خود مختار ہو رہے ہیں گویا حکومت سے پوچھے بغیر حکومت میں اضافہ کر دیں بجلی اور گیس کی اسی طریقے سٹیٹ بینک کو جو اٹانومی دی گئی تھی کہ وہ جناب حکومت سے پوچھے بغیر وہ سٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ ڈالر اور روپے کی تناسب مقرر کر دے اور روپے کی ڈی ویلیو کر دے اب جو گورنر ہیں ہمارے سٹیٹ بینک کے اگرچے بڑے بینرو کامی شہرت یافتہ پڑے لکھ کے چلتے ہیں لیکن آئی ایم ایف سے آ رہے ہیں تو گویا جب بھی ضرورت ہوگی وہ اپنا اختیار استعمال کر لیں گے تو یہ یہ تو ساری افتاد پر پڑ گئی ہے اور مزید مشکلات پیدا ہوں گی لیکن ڈالر لانے کہاں سے ہیں یہ ہے مسئلہ حاصل میں تو جب آپ کو یہ مجبوری کا سودہ ہے جو کرنا پڑ رہا ہے کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے بعد پھر کبھی ایسی نوبت نہ آئے اور ہم اپنے اخراجات کو قابو کر لیں اپنی درامدات کو کم کریں اپنی برامدات کو بڑھائیں یا وہ چیزیں جو ہم درامد کرتے ہیں ان کی پاکستان میں پروڈکشن شروع کریں ابھی دیکھئے ہمارے جو برامدات جو ہیں ان میں اتنی خاطرخہ اضافہ نہیں ہوا لیکن درامدات میں قدر کمی ہوئی ہے اور حکومت کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہے میں تو سمجھتا ہوں اپوزیشن اور حکومت دونوں کو مل کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہیے لیکن یہ مشکل ہے مہنگائی آئے گی بجلی گرے گی قیمتیں بڑھیں گی اور کچھ نہیں ہو سکے گا سوائے صبر کے اچھا ٹیکسز جو ہیں وہ ایک بڑی سپورٹ جو ہیں وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ایف بی آر کا ادارہ موجود ہے شبر زیدی صاحب کو اعزازی چیرمی دیکھیں ابھی تو ورلڈ بینک کی ایک ریپورٹ آئی ہے کہ اگر جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں اگر ان کو اچھے طریقے سے وصول کر لیا جائے تو پاکستان کی آمدن میں اضافہ ہو سکتا ہے اور کوئی نئے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن شرمی صاحب مفادات کے ٹکراؤ کی آم بات کر رہے ہیں ایک منٹ بات کرو اب یہ جو متاثر آئے گا جب ٹیکس آپ کا ٹیکس تو صوبوں کو حصہ جو ہے صوبے اپنا اپنا ٹیکس تو بہت کم جمع کرتے ہیں اب صوبے بھی واویلہ کر رہے ہیں وہ واویلہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پیسے کم ملیں گے بلاول بٹو کی یہ بات بھی ضرورت ہے لیکن ان کو چاہیے کہ صوبے جو ہیں وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور کچھ نہ کچھ اخراجات اپنے خود پیدا کریں خود وصول کریں خود ٹیکس لگائیں اور اس وقت جو اگری کلچر انکم ٹیکس ہے وہ صوبوں کی ڈومین میں ہے صوبے اس سے وصول کریں اب آپ بتائیے کہ ایف بی آر ایف بی آر کا معاملہ ہے اس کو لے کر ایک تو نکتہ یہ ہے کہ وہ تقروری چیلنج ہو جائے گی قانونی معاملات میں جیسے علی ارشد صاحب دوہزار تیرہ میں پھز گئے تھے اسی طرح شبر زیدی صاحب کو بھی اسی قسم کے معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتے کیونکہ ان کی فرم تو یہ مشورہ دیتی ہے کہ ٹیکسز سے ڈیل کیسے کرنا ہے تو مفادات کے ٹکراؤں کو لے کر کابینہ میں بھی سوال ہوئے ہیں وزیر آزم سے نہیں اس سے بھی یہ سوالات ہیں لیکن اور جو ہمارے اسٹیبلیشمنٹ ڈریگرن نے جو سمری بھیجی ہے اس میں بھی یہ سوال اٹھائے ہیں لیکن فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون ہے انہوں نے ڈٹ کر ان کا سامنا کیا ہے اور ان کو رد کیا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ایک وکیل ہے وہ جج ہو جاتا ہے ہائی کورٹ کا تو آپ ایک مقدمہ کر رہا ہوتا ہے کسی کلائنٹ کا وکیل کے طور پر پیشتا ہے جج ہو جاتا ہے اس کے مقدمات بھی ذہن سمات ہوتے ہیں پھر وجہ جو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یا تو مقدمیں چھوڑ دیتا ہے فیس واپس کر دیتا ہے یا کسی دوسرے اگر آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں بریک کے بعد نقطہ نظر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شبر زیدی کا یہ معاملہ ہے اور بلاول یہ کہتے ہیں کہ سندھ ٹیکس جو سندھ ریوینیو بورڈ ہے اگر آپ اس کے حوالے کر دیں تمام ٹیکسز تو ہم سو فیصد ریزلٹ دینے کو تیار ہیں پہلے جو ان کے پاس اگری کرچر انکم ٹیکس ہے اس کو تو وصول کر کے دینا تو بات نظر میں یہ شبر زیدی صاحب جگہ ان کا مسئلہ جو ہے اب فروغ نصیم صاحب تو ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کابینہ بھی کھڑی ہے بعض اہدے ایسے ہوتے ہیں منصر ایسے ہائی کورٹ کا جج ہے سپریم کورٹ کا جج ہے اس کے لیے آپ اشتہار تو نہیں دیتے ہیں اقبار میں میں تو اس بات کے بھی خلافتہ کے وائس چانسلر جو ہیں ان کے لیے بھی اشتہار دیا جائے اب اسی طریقے سے جو بڑے بڑی اہدے ہیں ان کو لیے تو لوگ ڈھونڈنا پڑتے ہیں آپ کو وہ لوگ امیدوار نہیں بنتے کسی چخص کوئی شخص جو ہے سینئر پوزیشن کا وہ امیدوار کیسے بنے گا کیوں بنے گا یہ بات غلط ہے اس کے بالے میں نظر ثانی ہونی چاہیے اور وزیر آزم جو ہے اس کے اختیارات ہی تو کٹوٹی کرتے چلے جا رہے ہیں ہر شخص جو ہے اور ہر ادارہ اس کام کے پیچھے پڑا ہوئے تو وزیر آزم کے اپنے اختیارات ہیں اس کو ایک ملک چلانا ہے اس کے اختیارات کا احترام ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ قانونی بات ہے یہ قانون کے ادارت میں تیہ ہوگی یا قانون کے وزیر اس کو تیہ کریں گے ہم تو تیہ نہیں کریں گے لیکن فیصلے بھی تو میٹر کرتے ہیں یہاں پر کہ وہ فیصلے کس طرح کے لیے رہا ہے پھر اپنی ٹیم کو اعتماد میں لیے بغیر بعد میں انہیں اسی قسم کے سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس طرح سے اب وزیر خزانہ سابق وزیر خزانہ کو وہ قائمہ کمیٹی براہ خزانہ کا چیرمن لگا رہے ہیں تو بعد میں انہیں پھر یوٹرن بھی تو لینا پڑتا ہے بیسر سٹیلمیل کی نشکاری کا معاملہ ہے دیکھئے جو جس طرح لاغے سو تن جانے جو بوجھ اٹھاتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے وہ بوجھ اٹھاتا ہے خان صاحب تو کہتے ہیں حکومت کرنا آسان ہے نہیں میرا خیال ہے غلط لگتا ہے مجھے ریپورٹ ہو گیا اتنا آسان نہیں ہے یہ دیکھئے وہ خان صاحب جو تھے اسمبلی میں آئے ہیں بیٹھے ہیں کچھ گفتگو کیے بغیر چلے گئے ہیں اس پہ بھی اپوزیشن نے شور مچایا یہ شور شرابہ ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے پہلے ہے قائد ایوان جو ہے وزیر آزم اور قائد حضب اختلاف کی تقریروں کے دولان میں مداخلت نہیں ہوتی تھی یہ روایت ہے اور ان کو اگر اس طریقے سے شور شرابہ ہوگا پھر کون وزیر آزم آکے بیٹھے گا یہ ہمیں یہ ہماری اسمبلی ہے اس کے ارکان کو غور کرنا چاہیے اپنی آتوں پہ بھی غور کرنا چاہیے اچھا شامی صاحب ایک اور بڑا مسئلہ ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مہنگائی کا صورتحال یہ ہے کہ لیمو چار سو روپے کلو مل رہا ہے اس کے علاوہ پیاز جو پہلے دو کلو مل رہی تھی ایک کلو مل رہی ہے وہ بھی مل رہی ہے تقریبا اس وقت ستر روپے کلو اتوار بازاروں میں رمضان بازاروں میں جو ریلیف بازار سستے بازار لگائے گئے ہیں انہوں نے تھوڑی تھوڑی محتار میں دے رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں بازار میں کمتے زیادہ ہے اور یوٹریٹی سٹورز کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں سپلائی نہیں آئی کچھ جگہ پر جہاں کچھ وزیر مشیر گئے وہاں فوٹر گرافی کے لیے سامان پہنچا دیا گیا لیکن ابھی سامان ہے نہیں لوگ خرید نہیں سکتے وہاں سے دیکھیں تو یہ بھی حکومت کی کار کردی گئی ہے حکومت کی نااہلی تو اپنی جگہ ہے کچھ چیز اس کا قابو میں نہیں آ رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ کیونکہ رمضان بازار سے باہر زیادہ ہیں اب چینی کی قیمت جو ہے وہ باہر زیادہ ہے 65 روپے اور وہ وہ بھی حکومت نے مقرر کی پہلی دفعہ پہلے ایک دفعہ ہائی کورٹ کے انہیں مقرر کی تھی اب رمضان بازار میں چینی سستی ہے باہر چینی بہنگی ہے لوگ وہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں چلو دس پندرہ بیس کلو چینی خرید لو باہر جا کے بیچ لیں گے اور اس کے نتیجے میں پھر ایک ایک کلو دو دو کلو چینی اب دیتے ہیں لوگوں تو یہ ایک یہ سارا مارکٹ فورسز کو سمجھنے کا نتیجہ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے یہ اس اناڑی پن ہے حکومت کا اور اس کے ذمہ داروں کا ان کو اس چک گریز کرنا چاہیے اور بیجا بداخلت جو ہے وہ مارکٹ میں نہیں کرنی چاہیے یہ چینی کی خیمت چینی اب غائب مارکٹ کئی ملے ایسی ہیں جن کے انہوں کا آپ مال نہیں اٹھا سکتے آپ آپ مال نہیں بیچ سکتے کیونکہ آپ ان کے قیمت وہ کنٹرول کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں بیچ سکتے تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا ان کو چاہیے یہ شوگرز ملوالوں کے ساتھ بیٹھیں مسائل حل کریں افہام و تفہیم کے ذریعے سے دوسرے جو جن چیزوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں ان کے ہول سیلرز کے پاس بیٹھیں ایک موقف تو اس میں یہ بھی ہے شوگرمز اسوسییشن کے مختلف ادار یہ کہتے ہیں کہ جو یہ چون اور پچپن روپے کی مل رہی ہے سستے بازاروں میں چینی یہ ہم نے ریلیف دیا ہے یعنی ان سے زبردستی ریلیف لے لیا ان کیمت کم کر دی ہے زبردستی کم کروائی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکیں لیکن ہم سے کروائی جا رہی ہے اور لیمو جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے شامی صاحب کہ شکنجی پینا لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہو گیا سکنجبین شکنجبین وہ اس طرح سے آپ سکنجبین اردو میں ہے اور شکنجبی اردو میں انگریزی پنجابی میں ہے آپ چاہے جیز زبان میں چاہے جیز زبان میں اچھا ایک پاو لیمو مل رہا ہے سب سے زیادہ آدھا کلو آپ نہیں لے سکتے ایک کلو آپ نہیں لے سکتے کوئی کام ہمیں بھی تو کرنا چاہیے نا کہ لوگ کر لیتے اب بھی لیمو کے پودے گھروں میں لگا لیں اپنا لیمو ان کو سستہ مل جائے گا اور یہ کچھ کرنا پڑے سبزیاں اگروں میں چھتوں پر سبزیاں اگر ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہم سب جو ہے مانگائی کا رونہ رونے بیٹھ جاتے ہیں اس کا سامنا کرنا جو ہے اس کے کوئی تدبیر نہیں کرتے اب ظاہر ہے اس وقت تو ویسے بھی اس وقت تو حکومت ایسی ہے کہ ایک وزیر دوسرے کے اس کی بات نہیں ملتی آواز نہیں ملتی شکل نہیں ملتی تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کی خیالات بھی نہیں ملتے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اچھا شامی صاحب ایک اور معاملہ گزشتہ روز جو لاہور میں دھماکہ ہوا داتہ دربار پر اس میں ایک اور زخمی جو ہیں وہ شہید ہوں ہیں پلس سے ان کا تعلق ہے اب تعداد گیارہ ہو گئی ہے جبکہ جو تفتیشی حکام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس میں جس شخص کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ خودکش بمبار ہے وہ خودکش بمبار نہیں ہے تو اب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ ان سب میں خودکش بمبار کون تھا جس نے اس مرکزی دروازے پر آکے بلاسٹ کیا دیکھیں بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تصویریں بن رہی ہیں موبمنٹ ساری کہتے ہیں کہ ہم مانٹر کر رہے ہیں تو پھر تو اس بندے کی نشان دہی تو اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے دیکھیں آپ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو ہم اٹھتے ہیں بیدار ہوتے ہیں اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں اور یہ اس وقت جو حکومت ہے اس کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کو اپنا تحقم قائم کرنا چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے بھی ان کو بتانا چاہیے ان کا نام حکومت ہے حکومت حکم سے ہوتی ہے اس کو حکم جاری بھی کرتی ہے نافذ بھی کرتی ہے اس میں جاری کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ حکومت ہے کیا چیز اس کرنا کیا ہے اس کو دوب میں کھڑا کرنا ہے چھاؤں میں بٹھانا ہے اس کا اچار ڈالنا ہے یا مربع میں استعمال کرنا ہے بکسر بھول بھی جاتا ہے نا بشتر بی بی پھر انہیں یاد دلاتی ہیں کہ آپ ہی وزیراعظم ہے ان کو پتہ ہے اس لیے اگور کر لیں یاد کر لیں اپنے آپ کو سمجھ لیں یہ اس طرح تامکٹوئیہ مارنے سے کام نہیں چلے گا مشکلات پیدا ہوتی چلے جائیں مشکلات پیدا ہوں گے اور اس مشکلات سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے بہتر حکمت حملی ابھی تو یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا کہ یہ جو ڈالر بڑھ گیا تھا تو یہ اپنا یہ باجوا صاحب نے اور یہ جہاں سے ہم نے کیا تھا ایک ایپ ٹی وی یہ بھی لگ گیا یہ نواز شریف کے ساتھ ملکے یہ نہیں ان کی ساتھ ہی تھی اب اس پہ لوگ ہس رہے ہیں اور رات و رات کچھ اپنا کہکا لگا رہے ہیں عرب پتی ہو گئے یہ بھی ایک واقعی لاتا پتہ میں ایک ایسی بیس اروپا کہانیاں اڑائی جا رہی ہیں جو لوگ سنتے ہوں گے دنیا میں تو ہمارے بارے میں کیا کہتے ہوں گے کس طرح کی قوم ہیں کس طرح کا ہمارا میڈیا ہے اور کس طرح کے ہمارے تفسرے کرنے والے ہیں شایمی صاحب پروگرام کا وقت بھی اسی کے ساتھ ختم ہو گیا ہے تو پروگرام سے اجازت دیجئے انشاءاللہ پیر کے روز عجمال جامی صاحب آپ کو جوائن کریں گے اللہ حافظ